موسیقی یہ آکاشوانی اور انگاباد ہے زمیر رزوی سے علاقائی خبریں سنیے وزیراللہ دیوندر پھرنویس نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی خیادت والی ریاستی سرکار 31 اکتوبر کو اپنے 3 سال پورے کر رہی ہے اور اس عرصے کے دوران مرکز اور ریاستی حکومت کے ذریعے پیدا کردہ اعتماد کی بدولت ترقیاتی کاموں کو عوام کی حمایت حاصل ہو رہی ہے پھرنویس کل ممبئی میں بی جے پی کے ریاستی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے پارٹی کارکنوں سے گاؤں گاؤں اور وارڈ جا کر حکومت کے ذریعے کیے گئے کاموں کی عوامی تشیر کرنے کی اپیل بھی کی اس موقع پر بی جے پی کے ریاستی صدر راو صاحب دانوے نے بھی پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ سرکار کی حصول یابیوں کو عوام تک پہنچائیں ریاستی خانون ساتھ اسمبلی میں اس بختلاف کے رہنوما رادکرشن وکے پارٹیل نے ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے کسانوں کو تاریخی خرض معافی نہیں دی ہے بلکہ ان کے ساتھ تاریخی دھوکہ دہی کی ہے وکے پارٹیل کل ناسک میں اقبار نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت نے کسانوں کی دیوالی خوشگوار ماحول میں نہیں ہونے دی جس کے لیے وزیرعالہ کو کسانوں سے معافی مانگنی چاہیے معروف مجاہد آزادی اور گاندھیائی نظریات کے ہمیں سرگرم سیاسی کارکن لکشمی نارائن عرف لالا جی جیسوال کل رات چل بسے انہوں نے اورنگاباد میں آخری سانس لی وہ بانوے برس کے تھے لالا جی جیسوال نے صرف انیس سال کی عمر میں ہیدراباد مقتی سنگرام کی لڑائی میں حصہ لیا تھا وہ مختلف سماجی تعلیمی اور مذہبی کاموں میں بھی پیش پیش رہے لالا جی جیسوال اورنگاباد دسٹرکٹ سینٹرل کوپریٹیو بینک کے ڈائریکٹر بھی رہے آج دو پہر دو بجے اورنگاباد کی کیلاش نگر شمشان بھومی میں ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی وزیراعظم نریندر مودی آج آکاشوانی سے من کی بات پروگرام کے ذریعے عوام سے خطاب کریں گے آج نشر ہونے والا پروگرام اس سیریز کی سنتیسویں خسط ہوگا آکاشوانی اور دوردرشن کے سبھی چینلز صبح گیارہ بجے سے اسے نشر کریں گے اورنگاباد مینسپل کارپوریشن نے امداد حاصل کرنے کے بعد بھی بیت الخالہ تعمیر نہ کرنے والے ایک ہزار دو سو شہریوں پر کیس درج کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے ایڈیشنل مینسپل کمیشنر شریف کشن بھال سنگ نے بتایا کہ وارڈ دفاتیر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ایسے افراد کی فہرز تیار کریں جنہوں نے امداد حاصل کرنے کے باوجود بیت الخالہ کی تعمیر کے لیے کوئی خدم نہیں اٹھایا ٹرانسپورٹ اور ہائیویز کے مرکزی وزیر نیتن گڑکری آج اورنگاباد تشریف لا رہے ہیں اپنے دورے کے دوران گڑکری چیتے پیمپل گاؤں میں واقعے چھترپتی سنبھاجی راج شکرکار خانے کے ہنگامے کشید کی شروعات کریں گے ریاستی خانونساز اسیمبلی سپیکر ہری بھاو بگڑے بھی ان کے ہمراہ ہوں گے اس کے بعد گڑکری دوپہر چار بجے اورنگاباد کے شریش ٹیکنیکل کیمپس جائیں گے جہاں وہ شریش فارمیسیوٹیکل کالج کی نئی امارت کا ابتتاہ کریں گے اس موقع پر گڑکری سنتکاری سے متعلق طلبہ کی رہنمائی بھی کریں گے انٹرنیشنل بودھسٹ فیسٹیول کا آج سے اورنگاباد میں آغاز ہو رہا ہے فیسٹیول میں شریلنکا کے سابق صدر مہندر راج پکشے مملکتی وزیر داخلہ کیرن ریجیجو سماجی انصاف کے مملکتی وزیر رامداز آٹھولے اور ریاستی اسیمبلی سپیکر ہری بھاو بھاگڑے کے علاوہ کئی معزز شخصیات شرکت کر رہی ہیں بھارتی فوج اپنے ملک کی سبھی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی صلیت رکھتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر اپنے سبھی دشمن ممالک کے خلاف ایک ساتھ کئی معازوں پر انہیں مو توڑ جواب دینے کی اہل ہے بریگیڈیر ہیمند مہاجن نے یہ بات کہی اور انگباد مراقضہ پرلہات جی ابھیانکر یادگار سیریز کے ایک تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کل بریگیڈیر ہیمند مہاجن نے کہا کہ عام شہری کو بھی ملک میں فوجی کا کردار آدھا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے انگلینڈ نے انڈر سیونٹین کا فیفا وولڈ کپ جیت لیا ہے کولکاتا کے سالٹ لیک سٹیڈیم میں کل شام کھیلے گئے فائنل مخابلے میں انگلینڈ نے سپین کو پانچ دو کے فرق سے ہراتے ہوئے اپنا پہلا انڈر سیونٹین وولڈ کپ اپنے نام کیا خریب چھہ سٹھ ہزار سے زیادہ شائخین کی موجودگی میں کھیلے گئے دلچسپ فائنل مخابلے میں سپین کی ٹیم ہاف ٹائم تک دو ایک سے آگے تھی لیکن ہاف ٹائم کے بعد انگلینڈ نے زبردست واپسی کرتے ہوئے خطاب اپنے نام کر لیا بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج کانپور میں تیسرا اور آخری ایک روزہ کرکٹ مخابلہ کھیلا جائے گا میچ کی شروعات دو پہر دیڑ بجے ہوگی سیریز میں ایک ایک مخابلہ جیت کر دونوں ٹیمیں برابری پر ہیں اس لیے آج کا میچ فیصلہ کن نویت کا ہوگا آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں